اسلام علیکم ناظرین امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم جو ہماری تیسری ریکارڈنگ ہے کراچی میں نشر ہونے کا آرڈر ہمیں بھی نہیں پتا لیکن تیسری ریکارڈنگ ہے آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ گیس کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ یونیک ونسینل لائفٹیم اپورٹینٹی ہے اور پاکستان میں سننے کو یہ بہت کام ملتا ہے کہ انڈیا سے ایک والد اور ان کا بیٹا مسلمان ہونے کے حیثیت سے بھاگ کے پاکستان میں پناہ لے رہے ہیں محمد حسنین صاحب آج ہماری ساتھ سٹوڈیو کے اندر ہیں اور محمد حسنین صاحب کا میں توہر سا انٹرسٹن دیتا ہوں کہ وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھتر چھتر سال سے ہندوستان میں ہی تھے وہاں پہ کام کرتے تھے اور انہوں نے ہندوستان کی شکل بدلتے ہوئے دیکھی ہے چینج ہوتے ہوئے دیکھی ہے اور سوفٹ اور ہارڈکور ہندوستوہ کے درمیان وہ تفریق نہیں کرتے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پہ رہنا ان کے لیے ایک معاملہ عذیت کا اور مشکل کا بانگیہ تھا جس کی وجہ سے وہ وایا یو اے ای افغانستان پاکستان آگئے ہیں محمد حسنین صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ یہ ویسے مشکل ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے آنا پارٹیشن تو فورٹی سیون میں ہوئی تھی لیکن آپ کے نزدیک ہجرت ابھی ہوئی ہے جی اس کو جس طرح بہتر سمجھا سکتے ہیں کہ اتنی دیر کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا دیکھیں پہلے میں یہ ارس کروں کسی تکلف کے بغیر جی جی کہ اپنا وطن چھوڑے کا فیصلہ آسان نہیں ہوتا کسی کے لیے بھی یا کوئی شخص ہو گروپ ہو کمیونٹی ہو کوئی بھی ہو اس کے لیے وطن سے دربدری بہت مشکل فیصلہ ہوتا اگر وہ مجبور نہ کیا جائے اسے تو کوئی آدمی اپنا وطن چھوڑنا نہیں چاہتا یہ مجبوری کے انتہا ہوتی ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہمارے پاس بہت سارے ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے وہاں پر اور ہم انہیں فیس بھی کر رہے تھے اپنے طور پر لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے لگا کہ انا فیزنا اب میری برداشت سے باہر بات ہے میں نہیں کروں گا آپ بجا طور پر یہ سوال اکھا سکتے ہیں کہ بھئی ہندوستان میں پچیس کروڑ سے زیادہ مسلم آبادی ہے ٹھیک ہے اپنی اپنی برداشت ہے کبھی کبھی ذاتی نویت کے فیصلے بھی تو کرنے ہوتے ہیں اور اکثر ذاتی نویت کے فیصلے زیادہ ہوتے ہیں کمیونٹی کے ایسیت سے فیصلے بہت کم ہوتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ یہ راستہ اتنا مشکل ہے کہ کوئی میرا ساتھ نہیں دے جا یہاں تک کہ اس تنظیم کے لوگ بھی جو ہم نے بنائی تھی مسلمانوں کے کفلا کے لیے اور جس میں اب میں نے اپنی ذن رہی کہ تقریباً تیس سال ان کو دیئے ٹھیک ہے میں ویسے تو اوریجنلی ایک انجنیر ہوں اور پھر اس کے بعد میں مارکٹیر ہو گیا اور مارکٹنگ میں میرے لئے بہت اچھا اسکوپ تھا بہت ہی چیلنجنگ مارکٹیر تھا بہت ہی ٹیلنٹیٹ مارکٹیر تھا اور لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی تم جی ایم تو نہیں بن سکتے لیکن ریچنل منجر بن جاؤ گیا اپنے ریٹائرمنٹ کے آس پاس ایسا میرے کولی کہا کرتے تھے اور میں نے اس دور میں کہاں بھی کہ اس دور میں جب میں ایک طرح سے ہوا میں اڑ رہا تھا ایک ٹیلنٹی میری زندگی میں ہوئی اور پھر اس نے میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا پورے طور پر تبدیل کر دیا اس میں دو باتیں تھی ایک تو میری ذاتی زندگی کا سانہ جو طلاق کی صورت میں میرے سامنے آیا کیونکہ بہت چھوٹا تھا اس سے بڑا ایک وار بیٹھا تھا وہ بعد میں آگے چل کر فوات ہو گیا اور دوسرے بابری مسجد کی شہادت بابری مسجد کی شہادت سے پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ جو سیکنٹر لوگ ہیں یہ بہت ڈفرنٹ ہیں رائٹ ونگرز کے مقابلے میں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بھی دکھا دے جائیں گے اچھا اگرچہ مجھے جو خیل سے علم لدنی حاصل تھا جو میں نے پارٹیشن کی کہانی یہ پارٹیشن سے پہلے کی کہانی چونکہ میرے والد محترم پارٹیشن کے زمانے میں پینتالیس چھالیس سار گئے تھے ٹھیک ہے میں ان کے بڑا اپی کی اولاد تو وہ جس طرح کی کہانیاں بیان کرتے تھے عجینا صاحب کے متعلق اور لیاخت علی خان کے متعلق اور نیرو کے متعلق تو میں اعترامن تو کبھی میں نے ان کا سامنا نہیں کیا لیکن مجھے لگتا تھا کہ وہ زارہ جذباتی ہیں مجھے ایسا لگتا تھا ایسی بھی کوئی چیز کہا ہے لیکن پھر پہ در پہ جو واقعات ہوئے پارٹیشن کے بعد میری عمر اس وقت ستر سال ہے تو ظاہر ہے کہ میں نے بہت بڑا حصہ وہاں گزارا ہے اور اپنے زندگی کے تقریباً بیس سال میں نے ہندوستان کے مشرقی علاقے میں گزارے ہیں اور پچاس سال کے خریب میں نے دلی میں گزارے ہیں تو ان واقعات پر میری نظر تھی میں ایک اچھا مشاہد ہوں اچھی چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک اچھا مشاہد ہوں میں غور ضرور کرتا ہوں چیز ہوں پر کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے اور اس مشاہدے نے مجھے بہت کچھ سکھایا میرے پورے ناریٹف کو اس نے تمتیل کیا میرے پوری سوچ کو اس نے متاثر کیا تو سن بانوے ترانوے میں ہم نے لڑنے کا فیصلہ کیا انڈین کانسٹیٹوشنل پیرامیٹر کے اندر رہ کر اس سے باہر نکل کر نہیں داہر اس کے اندر رہ کر جو ایک طریقے کار ہے کانسٹیٹوشنلی کہ بھئی ہم کیسے لڑیں جو گیارنٹیز ہیں جو سیف گارٹس ہیں جو دستور ہمیں دیتا ہے ان گیارنٹیز کو حاصل کرنے کے جو صورتیں بتائی گئے ہیں دستور میں کہ آپ دھرنا دے سکتے ہیں آپ پردرشن کر سکتے ہیں پردرشن مطلب ڈیمسٹریشن آپ جلوس نکال سکتے ہیں آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں تو ہم نے یہ ایک نظریہ آپ کوٹ میں جا سکتے ہیں آپ کوٹ میں جا سکتے ہیں ہم نے باوری مسجد کی شہادت کے فوراں بعد ایک تنظیم بنائی تھی اس کا نام تھا ویدت تو چونکہ مسلمانوں میں بڑی شدید بیچینی تھی تو وہ بہت سارے انٹیلیکچولز ہمارے ساتھ ہوئے اور جو ہم نے جگہ جگہ مٹھنگے کی پھر لوگوں نے محسوس کیا میں نے یہ محسوس کیا کہ ویدت نام کی یہ غیر سیاسی تنظیم ہمارے مقصد کو پورا نہیں گتوائے گی ہمیں سیاسی تنظیم بنانا ہوگی تو پھر ہم نے قومی پارٹی کے نام سے ایک تنظیم بڑھائی ٹھیک ہے جو کہ سیاسی تھی الیکشن کمیشن میں ہم نے اس کا ریوسریشن بھی کرا لیا لیکن الیکشن کمیشن میں ریسٹریشن کراتے ہی ہمیں احساس ہو گیا کیوں یہ ملک سماجی تنظیموں کو پرموٹ کرتا ہے اور سیاسی تنظیموں کے خلاف ہو جاتا ہے چونکہ سیاسی تنظیمیں ہر طرح سے خود کو آزاد رکھنا چاہتی ہیں لیکن غیر سیاسی تنظیمیں سماجی تنظیمیں تعلیم کے فروغ کے لیے بنائی ہوئی تنظیمیں یا کسی مسلک کے تحفظ کے لیے بنائی ہوئی تنظیمیں کسی نہ کسی مرکزی لیڈر کے اشارے پر بنتی ہیں اور اس پارٹی کے لیے استعمال بھی ہوتی ہیں اس کی بی ٹیم بن جاتی ہے اس کی بی ٹیم بن جاتی ہے کبھی کبھی ڈی بھی بن جاتی بہرحال تو ہمارے خلاف سازشوں کا ایک دور شروع ہوا ہم نے دو الیکشن لڑے تھے اس پارٹی کے بینر سے اپنے آدمیوں کو الیکشن لڑایا تھا کہ ہماری تنظیم کے اندر ایک بے ماناسی بیانش شروع ہوئی مختلف زاویے سے اور پھر پارٹی ٹوٹ گئی نائنٹیز میں ہی نائنٹیز میں ہی نائنٹی ایٹ کے الیکشن سے تھوڑا پہلے نائنٹیز سکس میں پارٹی بنی تھی اور نائنٹی ایٹ میں پارٹی ٹوٹ گئی اور جو گروپ جس کے ساتھ پارٹی کے ورکرس نہیں تھے وہی گروپ طاقتور تھا پارٹی کے ورکرس ہمارے ساتھ تھے اور پارٹی کے سو کارڈ لیڈرس ادھر ہو گئے انہوں نے جا کے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست لگائی اور پہ در پہ چونکہ وہ کہیں سے انہیں گائیڈنس مل لی تھی وہ انہوں نے ایک ایک دورو کر کے پورے پارٹی کو یعنی پارٹی کے مخارفین کو یعنی ہم کو ہمارے ساتھیوں کو پارٹی سے نکال دیا بعد میں ہم الیکشن کمیشن میں گئے بہت دیر بہت دیر ہو چکی تھی تو انہوں نے ہمارے کیس کو انٹرٹیننگ کیا انہوں نے کہا اتنے دنوں تک تو آپ سوتے رہے پھر ہم نے قومی پارٹی آف انڈیا کے نام سے بخائدہ ایک سیاسی جماعت بنائی جس کا ریجسٹریشن ہمیں نہیں دیا گیا اس کی وجہ کیا بتائی گی وہ ان کا اسرار تھا الیکشن کمیشن کا کہ یہ جو قومی پارٹی ہے اس کے بیچ میں آپ کچھ لگا ہو قومی اقتر پارٹی کر لو اچھا ٹھیک ہے کوئی ایک لفظ ڈالو آپ اس کے بغیر پھر کیس چلتا رہے گا تو ہم نے اگرچہ وہ کیس بنایا اور ان کے سامنے رکھا لیکن وہ بات بنی نہیں وہ پینڈنسی میں چلی گئی چیز اس کا کوئی فیصلہ الیکشن کمیشن کا تادہ میں گفتگو نہیں آیا بہرحال ہم چونکہ ہمارے ساتھ ورکرز تھی عوام کی ایک تارات تھی بہت بڑی تارات تو بلکل نہیں تھی لیکن ایک تارات تھی چونکہ گراس روٹ پر ہمارا کام تھا پھر اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے اس علاقے کے سلم میں چونکہ مسلمانوں کی بڑی تارات سلم میں رہتی ہے یہ آپ دلی کی بات کر رہے ہیں میں دلی کی بات کر رہا ہوں وہاں ہم نے انگلیش سپیکنگ کورسز کا احتمام کیا ٹھیک ہے یہ وہ دور تھا کہ جب وہ سلاقے کے لوگ ڈھنگ سے اردو یا ہندی نہیں بول سکتے وہ بازاری یا لشکری زبان بولتے تھے وہاں سے کچھ بچے سریکٹ کی اس پر ہماری بڑی مخالفت ہوئی لیکن بہرحال ہم ڈھٹے رہے لوگوں نے ساتھ دیا اور پھر سن دو ہزار پانچ کے اسپاس ہم نے لاو سنٹر خائم کیا اس کے تیاد بچوں کو اللبی کیا اور اس کی کوچنگ کے لیے میں نے خود اپنی خدمات پیش کی میں لاوئر نہیں ہوں لیکن میں نے سی آر پیسی پڑھی آئی پیسی پڑھی انڈیا نے ایوڈین سیکٹ پڑھا اور پہلے خود پڑھ کر ان کو پڑھانا شروع کیا آج الحمدللہ تقریباً ڈائی سو لوگ ہیں جو کہ اعلی بھی کر رہے ہیں سمجھے سر اور تقریباً تیس باتیس لوگ ہیں جو دلی کے مختلف کوٹس میں باخدہ وقالت کر رہے ہیں ان میں سے کچھ ایک کا تجربہ تقریباً پندرہ سال ہو چکا ہے پندرہ سال پرانے وکیل ہیں اور آئندہ آنے والے تین چار بسوں میں کوئی چار پانچ ججز بھی بند سکتے ہیں انشاءاللہ جو کہ وہ اپیئر ہو رہے ہیں باخدہ ایگزامس میں تو یہ ہماری خدمات تھے ہیں میں نے چار پارلیمنٹ کے الیکشنز بھی لڑے سن اٹھانوے میں نینانوے میں دوہزار چار میں دوہزار نو میں اسمبلی کے بھی دو الیکشنز لڑے اور میرے ذریعے جو ووٹ حاصل ہوئے ہیں مجھے وہ تین ہزار دو سو بتیس زیادہ سے زیادہ ووٹ تھے ہمارے اپنے جو ممبرز تھے وہی ووٹ ڈالتے تھے پبلک تو بیجاری یہی کہتی تھی کہ بھائی ایسان صاحب آپ کام بہت اچھا کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں اس بار ذرا روک جائیے اس بار حالات اچھے نہیں ہیں تو اچھے حالات ہمارے حقوق کبھی آئے ہی نہیں اب چونکہ آپ کے ساتھ اگر ایک انقلابی نظریہ یا سوچ ہو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ ہر ملک میں ہوتی وہ ضرورت بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ سوسائٹی کو نہیں چلا سکتے یہ ناممکن ہے لیکن یہ کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ایسی ہو جائے کہ وہاں انناس کو کھانا ہی شروع کر دیا تو وہ ایک الگ بات ہے جی ایسی ہے وہ کھلاتے ہی بھی کھائے تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر وہ خود ہی کھانا شروع کر دے تو پھر بات دوسری ہو جاتی ہے بہرحال وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے ہم نظروں میں آگے چندی برسوں میں تھوڑا سا میں کی بات کٹوں گا یہاں پہ تو ہم سب کو پتے دیں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کس کی بات ہے لیکن پاکستانی آرڈینس کو یہ نہیں پتا کہ انڈیا میں یا ہندوستان میں اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں کمو بیش اسٹیبلشمنٹ وہاں وہی ہے جو پاکستان میں صرف اس میں فوج نہیں ہے یعنی یہ بیوراکرسی بیوراکرسی ہے جج جج ہے سیاست دان ہے میڈیا ہے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہے وہ ہے برہمان اس کی انسین حکومت ہے تھوڑا سا آرڈینس کو سمجھا دیں برہمان برہمان ہر جگہ پائے جاتے ہیں یہ جو ہم برہمن کہتے ہیں آپ ان کی بات کریں چیز جنہیں آپ برہمن کہتے ہیں وہ برہمان ہیں ٹھیک ہے جو اس کا صحیح چارن یا صحیح تلفز ہے وہ برہمان ہیں اوکے جو کہ برہمان کے سر سے وجود میں آئے ہیں ٹھیک ایسا مر گیا تو جو برہمان ہیں وہ ہر پارٹی میں ہر تنظیم میں موجود ہیں ہر چھوٹی بڑی تنظیم میں دلیتوں کے تنظیم میں بھی برہمان موجود ہیں اور ٹھیک ٹھاک تعلان میں موجود ہیں یہ کیسے ہو سنتا ہے یہ ہے مہایواتی کے ساتھ رہے نا برہمان مہایواتی کو ٹکٹ دینا پڑا مہایواتی نے ان کو جتوایا جبکہ مہایواتی گالی دیتی رہی ہے اور ایسی خوفناک گالیاں دیتی رہی کہ تلک ترازو اور تلوار تلک یعنی برہمان ترازو یعنی کے بنیا اور تلوار یعنی کے خطری جو وہ تینوں کلاس ہیں تینوں کلاس آگے تلک ترازو اور تلوار ان کو مارو جوتے چار کتنی خطرناک گالی ہے لیکن برہمان اس کے ساتھ اور آخر کار برہمانوں نے اس کو ختم کر دیا اس الیکشن میں کچھ نہیں ہے کوئی پاور نہیں ہے وہ جماعت ہی ختم ہوگی اب ایک نئے بندے کو وہ لارہے ہیں جسے رامن بھی کہتے ہیں چاندر شکر آزاد بھی کہتے ہیں اسے لے کر رہا ہے وہ جیت بھی گیا ہے اور مسلمان جوہ در جوہ اس کی پارٹی میں جار بھی رہے ہیں چونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے مسلمانوں نے خود یہ تیگ کر رکھا ہے کہ اس ملک میں ہمیں کوئی دوسرا جنہ نہیں چاہیے یہ مسلمانوں نے تیگ کیا ہے یہ مسلمانوں نے تیگ کیا ہے ان سے تیگ کروایا گیا ہے ان کی ذہن سازی کی گئی ہے کہ تمہیں کسی دوسرے جنہ کی ضرورت نہیں ہے وہاں ہے تو بات کرنے کے لئے ہم کریں گے آپ کی بات آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں this kind of situation has been created over there تو یہ جو برمان ہے اس کی unseen حکومت ہے سارے برمان چونکہ ان کی انگلی جو ہے وہ نفس پر ہوتی ہے پورے establishment کے نفس پر ہوتی ہے اور وہ establishment پر اس طرح حاوی ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور یہ کمال کی بات ہے کہ وہ چاہیں گے تو ایک دلت کو پرائم نیسٹر بنا دیں گے اگر کانگریس کو اس الیکشن میں کامیابی مل جاتی اس کی دو سو سیٹیں آ جاتی تو ہندوستان کا وزیراعظم دلت ہوتا دلت تو یہ بھی ہے OBC تو یہ بھی ہے OBC کے سب سے نچلے اسے میں آتا ہے اور بہت سارے لوگ دلت کہتے ہیں اسے یہ خود کو دلت کہتا ہے لیکن ٹیکنیکلی یہ دلت نہیں ہے یہ گھانچی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو OBC گلاس میں آتا ہے تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا یہ حصہ ہے یہ کسی کو دیکھتا نہیں ہوئے یہ بالکل کشتی کے نچلے حصے کی طرح جس طرح کشتی کے پانی کی نیچے جو نچلے حصہ ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے اسی طرح یہ پورے سماج کا ہندو سماج کا اوپری حصہ ہے جو کسی کو نہیں دیکھتا بافی اسٹیبلشمنٹ وہی ہے وہ اس کو چھوڑ کر جو یہاں ہے اس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے میڈیا بھی شامل ہے ویورکریسی بھی شامل ہے ڈبلومیٹس بھی شامل ہیں پولیس بھی شامل ہے انٹیلیجنس کی تمام اجنسیز بھی شامل ہیں سب شامل ہیں ایڈی بھی شامل ہے انکم ٹیکس بھی شامل ہیں سب شامل ہیں اب کیا کہتے ہیں جو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ جو ہر چیز پہ گریفت رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے بظاہر آپ کی گفتگو سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کا گھیرا تنگ کری جاری ہے لیکن وہاں پہ ہمیں مختلف مسلمان لیڈر ملتے ہیں آسف دیزن اویسی ہو گئے آسیم وکار ہو گئے کہیں اور ہیں کونسا آسیم وکار وہ خیر آسیم وکار صاحب پہ چیز نہیں ہے اصل ہیں آسف دیزن ویسی صاحب آسف دیزن ویسی صاحب کی اللہ تعالی عمر دراز کرے انہوں نے کچھ سمجھوتے کر رکھے ہیں ٹھیک ہے آکھ بند کر کے اپنے علاوہ تمام مسلم تنظیموں کو وہ دائرہ اسلام سے خروج سمجھتے ہیں اچھا دوسرا یہ کہ پاکستان کو ہر حال میں کنڈم کرنا ہے انہیں جب کبھی بھی کوئی ایسی ضرورت پڑتی ہے حکومت کو انہیں آگے لے آتی ہے اور پھر وہ کھری کھری سناتے ہیں بیرسٹر ہیں پڑے لکھے آدمی ہیں بولتے بھی اچھا ہیں بہت اچھا بولتے ہیں تو وہ ایسی کھری کھری سناتے ہیں کہ یہاں کے بڑے سے بڑے انٹیلیکشن کو پسید نہ آیا جاتا ہے چونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کے جو پولٹیکل وہ ہیں دانشور ہیں انہوں نے تیہ کر رکھا ہے کہ ہندوستان میں جس طرح کی بھی مسلم خیالت ہے اس کو کھل کر کنڈم نہیں کرنا جانتے ہو سب کچھ ہے لیکن یہ تیہ کر رکھا ہے میں افغانستان میں تھا تو افغانستان کے جو وزارت داخلہ کے سیکریٹی ہیں ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی کابل میں مولوی عارف اللہ سے تو ان سے ملاقات سے پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں کیسے یہ بات کروں گا مجھے فارسی تو آتی ہے لیکن بہت اچھی نہیں آتی اور یہ ملا لوگ انگریزی تو جاتے نہیں ہیں یہ ذہن میں تھا لیکن جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ اتنی بڑیا اردو بول لیتا ہے کہ کراچی والے شرم سے پانی پانی ہو جائیں بہت اچھی اردو بول لیتا ہے بعد میں پتہ چلا ہے کہ ان کی تعلیم بھی کراچی میں ہوئی تھی جی ایسے ہی ہے جی تو مولی صاحب مجھ سے چلتے چلتے کوئی حالے پونے گھنٹے کی گفتگو تھی مجھ سے پوچھا کہ جمعیت کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں تو میں نے بتایا کہ ہاں میں جانتا ہوں تو وہ کہا کہ مولانا عاشد صاحب کے بارے میں آپ پہ کیا رہا ہے میں نے ان سے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے پر مجبور ہیں صرف مسکرائے وہ لے یہ ہوئے بھی پتہ ہے لیکن وہ مجبور ہیں میں نے کہا ہاں مجبور ہیں اب تو کچھ نہیں کر سکتے نا آپ تو اپنے ہاتھ کاٹ چکے ہیں آپ چوبیس گھنٹے جو بھارتی انٹیلیجنس ہے اس کی نظروں میں ہے ایک پن بھی گرتا ہے وہاں تو پتہ ہو جاتا ہے کہ صاحب آپ یہ کرنے جا رہے ہیں ایک چھت کی مرمت ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے آدمی لگا دی ہے پتہ چلا ہے کہ آپ پہ ہیلی پیٹ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے اب وہ تیاری ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی جمعیت کے لوگوں نے مانا نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہیلی پیٹ بنا رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں بنانا ہوگا تو ہم پہلے آپ سے اجازت لیں گے لیکن انہوں نے کھا کہ نہیں ہے بنا رہت ہے وہ شروع با دیا تو یہی چیزیں ہیں کہ یہاں کی لوگوں نے تیاری کر رکھا ہے کہ وہاں کی خیادت کو فینڈم نہیں کرنا ہے تو وہ دو تین چیزوں پر کاربند ہیں کہ مسلمانوں کی جو بھی تنظیم ان کے علاوہ ہے وہ این ممکن ہے کہ دہشتگر تنظیم ہو اویسی صاحب کو یہ مانا ہے بس ہم ہیں جو مسلمانوں کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اور ان کا انفلونس اس کے علاوہ کہیں پہ نہیں ہے تو یہ وہ ایک علاقی کی پارٹی ہے ایک علاقی کی پارٹی بلکہ ایک شہر کی پارٹی ہے وہ جی ٹھیک ہے ایک پارلیمنٹری کانسٹیٹمنٹسی کی پارٹی ہے وہاں پر ان کے خدمات بھی ہیں کام بھی کیا ہے میں یہ نہیں کہا ہوں کہ نہیں کیا ہے بہت کام کیا ہے میں یہ واضح کرتا چلوں کہ اگرچہ میں پاکستان میں ہوں اور بڑی امیدوں سے آیا ہوں لیکن آپ یہ نہ سمجھے گا کہ میں یہ خلط بیانی سے کاؤنٹ ہوں گا میرا جو مطاعت روئیہ ہے ہندوستان کے تعلق سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تلخیہ آپ نہیں محسوس کر رہے ہوگے یہ سہی ٹھیک ہے تو وہ مطاعت روئیہ کسی خوف کی وجہ سے نہیں ہے یہ میری اپنی ذاتی ترجیح ہے کہ بات وہ کی جائے جو ٹاکومنٹریلی ثابت کی جا سکتی ہے وہ نہ کی جائے جو خامخہ کی بات یا جو عام تجربے اور مشاہدے کی چیز جیسے ستاری دنیا جانتی ہو تسلیم کر چکی ہو اس کے لیے تو کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ظاہر ہے تو میں ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا کسی کے بھی بارے میں نہ میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں ایک تو بات ہے بس کہنے کی جو میں نے کہی میں خود ان کے آفیس بھی گیا تھا اور میں نے ان کو دعوت دی تھی کہ دلی میں جو الیکشن سو رہے ہیں اس میں ہماری پارٹی آپ کے پارٹی کے ساتھ مل کر الیکشن لنا چاہتی ہے تو انہوں نے پوچھا اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو میں نے کہا کم سے کم آپ کو ہو جائے گا آپ کے فائدے میں ہمارا فائدہ مضبع ہے انہوں نے کہا سوچ کر جواب دیں گے تو اتاد ہمیں گفتگو ان کے جواب کا انتظار نہیں وہ تو آپ کو ڈونڈ رہے ہوں گے انڈیا میں آکے ہوں گے نہیں کیا ڈونڈ رہے ہوں گے میں جانتا ہوں نا دیکھے وہ ساری بات ہیں میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا جو لوگ اندر سے ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے ان کو ایک ایک کر کے حکومت نے نمٹا دیا ہوتا پردیش میں عدیق کو مار دیا مختار کو مار دیا آزم خان کو بری طرح گھیرا آپ سوچیں کہ جو شخص خود وزیر رہ چکا ہو جو شخص پارلیمنٹیرین رہ چکا ہو جس کی بیوی راجعہ سبا میں رہ چکی ہو جس کا بیٹا اے میں لے رہ چکا ہو اور ایک اچھے خاصے جانے مانے خاندان سے جس کا رامپور میں تعلق رہا ہو آپ اس میں مخدمات کیا بنا رہے ہیں کم ہو بیش اشارے کو کافی سمجھتے ہوں گے آپ بکری چوری کا مخدمہ مرگی چوری کا مخدمہ بینس کی چوری کا مخدمہ کتاب کی چوری کا مخدمہ اس نوعیت کے لیڑ سو سے زیادہ مخدمی وہ ان پر درچے ہیں ایک مخدمے سے نکلے دوسرے میں اندر اندر ہیں وہ تو جو انٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں اور چونکہ میرا شمار بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ لوگوں میں ہونے لگا تھا چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا ٹکراؤ ہوگا اگر آپ مسلم کاؤس کو لے کر اندر سان آگے بڑھیں گے تو آپ کا ٹکراؤ وہاں ہوگا اور اگر آپ پر کوئی یو اے پی اے جیسی چیز لاغو کر دی گئی تو بغیر وعدہ معاف گواب نے آپ اپنی جان نہیں چھوڑا سکیں گے یو اے پی اے یو اے پی اے انلافل ایکٹیوٹیز پریونچن ایکٹ بہت سخت ہے وہ کانون بہت سخت ہے چھے مانے تک تو کچھ آتا پتا ہی نہیں ہوگا آپ کو یہ ہم پاکستان میں جو نیپ کا کیس نہیں کہتے یہ اس طرح کا کانون ہے وہاں پہ تو وہ کچھ بھی وہ تو کہتے ہیں کہ اگر شوہر پر الزام ہے تو بیوی بھی اس کے ذمہ دار ہے کیونکہ وہ اس کی ڈیوی ہے دوست بھی ذمہ دار ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے یہ ایک ایسی جمہوریت ہے کہ جو اپنا ڈنکا پیٹ سے تھکتی نہیں ہے اور وہ اپنوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے جس طرح انہوں نے کیجریوال کو پھسایا ہے اسے لگ بہت پھسا چکے ہیں وہ کیجریوال کا اس جال سے اب نکلنا بہت مشکل ہے سمجھوتا ہے یہ بغیر ہاں کوئی سمجھوتا ہے کہ یہ بغیر نہیں ویسے تو اس نے سمجھوتے کیے ہیں آرٹیکل تھیری سیونٹی پر اس نے ساتھ دیا تین طلاق کے خانون پر اس نے ساتھ دیا بابی مسجد کے مسئلے پر وہ خامشنا لیکن یہ کافی نہیں ہے وہ اس حد تک جا سکتے ہیں چونکہ وہ دلت ہیں تو وہ تو جائی سکتے ہیں یہ بہرال بنیا بچہ ہے تو اس کے اندر تھوڑی بہت غیرت تو رہے گی آدمی کے اندر یہ بھی ایک خبائلی آپ تو خیر خبائلی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ بھئی خبائلی غیرت بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ آدمی کے ایک حد ہو دے گی اس سے نیچے ہماری ریڈ لائن ہاں ہم نہیں جا سکتے تو اس حد تک تو وہ نہیں جا پائے گا اس کے لئے کونسی ریڈ لائن ہے پچاس سال تک میں نے اپنے علاقے کے میں خود ذمہ داروں اپنے علاقے کے دلتوں کو شودروں کو اپنی کمر سے جھالو باندھ کر چلتے ہوئے دیکھا ہے اور اپنے سامنے ٹوکری لٹکاتے ہوئے دیکھا ہے جس میں مٹی ہوتی تھی تاکہ انہیں تھوکنا ہو تو ٹوکری میں تھوکیں اور جب وہ چلیں تو اجھالو ان کے خدموں کے نشان کو مٹا دے یہ آپ نے فیزیکلی دیکھا ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ بی جی پی کی سرکار سے پہلے دیکھا ہے یہ تو بہت پہلے کی بات ہے یہ تو میں آپ کو تقریباً ساٹھ سارے پراندی بات بتا رہا ہوں تب کانگریس کے سرکار تھی ہاں صحیح رہے جب کانگریس لیکن وہ تو سیکلر پارٹی ہیں تو کیا ہو گیا سیکلر پارٹیوں کے اندر ہی تو یہ سب تھا بابو جگجیون رام کو پرائم نیسٹر بنانے کے سارے لبازمات موجود تھے جب اندرہ گاندی نے سن 1977 میں کوٹ آرڈر کے آنے کے بعد مصطفی ہونے کا فیصلہ کیا اور امرجنسی لگانے سے پہلے کی بات ہے تو اس کے لیے ایک اپنے فیور کے ایکٹنگ پرائم نیسٹر کی ضرورت تھی خائم مقام وزیر اعظم کی اس کے لیے سب سے سیٹیپل شخصیت جو تھی وہ بابو جگجیون رام کے تھی وہ دلت تھے چمار تھے کئی نام ان کے سامنے تھے بابو جگجیون رام کو پتا چلا وہ بڑے مولگے تھے مولگے سمجھتے آپ مو پھٹ مولگے جو لاد میں کوئی بھی بات کہہ دیں اچھا ٹھیک ہے انہیں مولگے کہتے ہیں تو چونکہ ادھر کی اسطلاح ہے اس لیے میں نے پوچھنے کی جسارت کیا آپ سے تو اس زمانے میں ایک نیرہ نور کی آواز میں بڑی مشہور غزل ہے کہ دل توڑنے والے دیکھ کے چل ہم بھی تو پڑھے ہیں راہوں میں یہ بہت مقبول تھی تو انہوں نے یہ غزل لکھ کر کے پیش کی تھی اور اس کے نیچے نشان لگا دیا تھا دل توڑنے والے دیکھ کے چل ہم بھی تو پڑھے ہیں رہوں میں لیکن وہ کنسیڈر نہیں کیا امرجنسی لگا دی دوسروں کی وفاداری پر بھروسہ نہیں تھا ان کی وفاداری پر بھروسہ تھا لیکن یہ دلیت تھے اس لیے امرجنسی لگا دی بعد میں بابو جگجیون رام نے پندتوں کو حیران کر دینے والا ایک موو لیا اور ٹھیک ایسے وقت میں ریزائن کیا جب اندرہ گاندی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور ریزائن کر کے وہ دوسری سائٹ پر چلے گئے الیکشنز ہوئے اور اندرہ گاندی ہار گئی انیس سو ستر کا الیکشن امرجنسی کے بعد امرجنسی کے بعد ٹھیک ہے سن پچھتر میں امرجنسی لگائی گئی تھی شاہر میں پہلے غرص سن مول گیا سن پچھتر کا وہ وقت ہی تھا انیس مہینے کے امرجنسی تھی تو ایسا ہوتا ہے پندت اس کے فیصلے بڑے ظالمانہ ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں لیکن وہ صحیح ہوتے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ آج مثل نوستان کے ایک بہت بڑے حصے میں خاص طور سے اتر پردیش میں ایک چپکلش چل لی ہے برمانو اور تھاکروں کے درمیان تھاکر یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں استعمال کرتے ہیں ان کو سمجھ آگئی ہے انہیں اس بات کی سمجھ آگئی ہے آپ ہمیں استعمال کرتے ہیں ہمارے چسبات کو عبارتے ہیں اور ہماری اپنی برادری کے ذریعے آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں ظاہر ہے کہ جو انہوں نے ایک ڈاکو مارا ایک فرضی ان کا یہ جو یادف ہے یہ تھاکر ہوتے ہیں نہیں نہیں یادف یادف تو دلیتوں کے دو حصے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک وہ جنہیں آپ دیکھ نہیں سکتے ایک وہ جنہیں آپ چھو نہیں سکتے تو یہ وہ آلے دلیت ہے جنہیں چھونا پاپ تھا یادف یادف جو یہ ابھی اکلیش یادف وغیرہ ہے اکلیش یادف میں یو پی کی بنسبت سے پوچھا ہاں ہاں بلکہ کہ انہوں نے پرفارمنس کافی اچھی دیا ہے سیلیکشن اچھی پرفارمنس کی وجہ ہے نا کہ یوگی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے ہاں جی وہ اہل ہی نہیں تھا یوگی نے کچھ کیا ہی نہیں سوائے اندوتو کے موڈی نے بھی کچھ نہیں کیا ہے آپ جو کچھ موڈی کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ اس نے آئی ٹی میں پاور بنا دیا وہ تو منمون سنگھ کی دین ہے موڈی کی دین تھوڑے ہی ہے وہ تو ایسے ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ بھئی آٹم بم کا دماغہ ہم نے کیا تھا ایسی ہے کہتے ہیں نا اب بے ایک ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ کس نے بنایا کس نے کیا ہاں جی تو ایسی وہ ہے یہ پاور ان کی نہیں تھی آئی ٹی پاور بنانے والی شخصیت کا نام منمون سنگھ ہے اور اس کا خواب دیکھا تھا راجیب گاندی پاور گاندی کے والد نے جب انڈیا ریشن کیمپ سے نکل کر امریکن کیمپ میں داخل ہوا تھا جب مارکٹ کھول رہے تھے جب وہ مارکٹ کھول رہے تھے مارکٹ کھولنے کے لئے تو اندرا گاندی کو مربائے گیا جب اندرا گاندی جھکنے کے لئے تیار نہیں ہوئی اور اندرا گاندی کو لگا کہ ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ ہے روس ہمارے ساتھ ہے بیس سالہ فوجی معادہ ہو چکا ہے اور اس معادے سے جو ان کو طاقت ملی تھی اسی کے نتیجے میں پاکستان دو لخت بھی ہوا ایسی ہے ہماری یا آپ کی یا ہم سب کی جو ہماکتیں ہیں لام محدود ہماکتیں وہ اپنی جگہ بڑھائیں ہیں بنگلہ دیش ٹوٹتا نہیں اگر روس کی سپورٹ نہ حاصل ہوتی انڈیا کو تو بنگلہ دیش نہیں بنتا بنگلہ دیش بنا اس لیے کہ روس نے اپنی پوری طاقت لگائی اور امریکہ کو لگا کہ ہم نے اگر ساتھ ماہ بیری بیڑا بھیج دیا تو کنفرنٹیشن ہو کر رہے گا یہ روس نے کہہ دیا تھا وہ ہارٹ وار بن جائے گی ہارٹ وار ہو جائے گا یہ ہارٹ وار ختم ہو جائے گا لہٰذا وہ بٹو صاحب یقین دلاتے رہے اور ہمارے جی اشکیوں میں جو ہو رہا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے اور نیازی صاحب ان کے پاس بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی چاہ رہی نہیں تھا ان کے ساتھ تو کل چونتیس پینتیس ہزار فوج تھی باقی انہوں نے جماعت اسلامی وغیرے سعودھار لے کر کے بنا رکھے تھی جی البدر اور شمس کے نام البدر اور شمس وغیرہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا تل خیال ہے لیکن بہرحال یہ سیچویشن ابھی یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ایک کانگریس ہے جو ایک سیکلر ہے اور جو انڈیا الائنس ہے کانگریس کی وہ سیکلر طاقتیں ہیں آج کل پاکستان میں سیکلرزم کی گفتگو بہت سرچڑ کر بول رہی ہے بہت سال لوگ اس پر گفتگو کر رہے ہیں اور مثال وہ انڈیا کی دے رہے ہوتی ہیں تو اس پر تھوڑی آپ روشنی فرماس تھی کیا آپ وہاں سے ہیں دیکھیں یہ جو الیکشن ہوا ہے اس الیکشن کو لے کر جو پاکستان کا انٹیلیکچول کلاس ہے جس میں سیکلرز بھی ہیں موڈریٹس بھی ہیں لبرالز بھی ہیں اور ایتھسٹ بھی ہیں اور کونیسٹ بھی ہیں جی مکس ہے یہ سب ملے جب ہے کیسی ہے اندر سے تو ایسا لگتا ہے کہ سب ہی ایک ہیں باہر سے انہوں نے اپنے ایلگ ایلگ نام رکھے ہوئے ہیں اپنی اپنی دکان بنائی ہوئی ہیں اپنی اپنی ایک دکان بنا رکھی ہے تاکہ عوام بچاری کنشوزت رہے ہیں تو ان کو بڑی خوش فہمی تھی اور یہ خوش فہمی ہے ابھی کل صبح تک رہے گی اچھا بھی رہنی ہے ابھی رہے گئے ان کو یہ خوش فہمی ہے ان کو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں بغاوت ہوگی نتیش چھوڑ کے چلا جائے گا چندربابو چلا جائے گا اور یہ دونوں چلے جائیں گے تو موڈی اخلیت میں آ جائیں گے جو کہ ان کی پارٹی کو تو اکسیریت حاصل نہیں ہوئی ہے موڈی کی جو پارٹی ہے اس کے پاس کچھ دو سو انتالیس سیٹھ ہیں اور الائیس کو ملا لیں تو دو سو ترانوے یا چورانوے ہیں دوسری طرف انڈیا کے پاس کل جمع جو چیز ہے وہ دو سو تینسیس ہے اس میں ساری پارٹیوں کے ووڈ چامل ہیں اور راہل گاندی کے پاس صرف سو سیٹھے ہیں تو ایسا معجزہ ظاہر ہے ہندو معاشرے میں نہیں ہو سکتا ہمارے اسلامی معاشرے میں بہت ساری گنجائشیں ہیں ہمارے جو معجزے ہوتے رہتے ہیں جس کو چاہیں آپ جا پہنچاتے ہیں ابھی ہم نے انڈیا کو یہ سکھایا ہے نہیں نہیں ایسا ہے کہ ہندو کی طبیعت میں احتیاط ہے ہماری طبیعت میں دیوان دی ہے وہ سب سیکھتے ہیں جہاں سے بھی سیکھنا ہو ہندو ودیہ کا دیوانہ ہے اور وہ اپنے گروہ کی خطر کرتے ہیں چاہے وہ غیر مسلموں چاہے وہ دلیت ہو اگر انہوں نے کسی سے سیکھا ہے میرے جتنے بھی ہندو شاگردیں ہیں آپ یقین معنی ہے ہمارے علاقے میں ایک صاحب تھے ابھی انتخال ہو گیا ان کا ہے جائے کہ شنداز گبتہ مجھ سے انہوں نے تقریباً ساتھ آٹھ سال بڑے ان کی ستر بہتر بسیں ہیں ستر بہتر بسیں ہیں اور بیس بائیس آئیٹمز ہیں جن کی ایجنسی ان کے پاس ہے بہت بڑی کھریانے کی دکان نہیں امیر آدمی ہے امیر کبیر آدمی سیکھڑو بگا زمین ہے ان کی بطیجی وہ ہم نے انگریجی پڑھائی ہے وہ جو آپ وہ بھی مو بولی بطیجی سگھی بطیجی نہیں اچھا ان کی پارٹی کے ایک میمبر کی لڑکی کو میں نے ایک دو بچوں کو میں نے انگریجی پڑھائی ہے ان میں سے ایک اس وقت سرکاری وکیل ہے پبلک پروسیکیوٹر ہے اور ایک جو ہے وہ وہ ہے خانون گو بیرات تو وہ صاحب الیکشن جیت کر نکلے راستے میں ہمارا گھر پڑھتا تھا وہ آئے ڈول تماشا روکا ایسا یہاں بھی ہوتا ہوگا جلوس ان کے نکلاتا تین سو چار سو لوگ تھے اس میں بچے بھی عورتیں بھی آدمی بھی تو ڈر کے بارے لوگ آتے نہیں تھے ہندو لوگ جنوس لے کر کے بی جے پی والے مسلم محلے میں بہت کم آتے تھے لیکن انہیں کانفیڈنس تھا وہ آئے اس کے بعد انہیں آواز لگیا گردیو نیچے آئیں گردیو نیچے آئیں میں نیچے گیا تو انہوں نے میرے پہنچ ہوئے میں نے ہاتھ پکڑ کر انہ سے کہا لیکن عظیم الجسہ آدمی میں نے کہا کیا کر رہے ہو بھائی جی آپ وہاں کی زبان میں کیا بھائی جی کیا کر رہے ہو گردیو آپ نے میرے بچوں کا پڑا ہے یہ بہت بڑی بات تو ہندو میں یہ چیز ہے اب بھئی اگر پلس پوائنٹ نہ ہوتا تو راج نہ کر رہے ہوتے نیسی یہ پہلے ہمارے پاس تھے پلس پوائنٹ راج کر رہے تھے خوبیوں کی بنا پر راج کر رہے ہوتے ہیں لوگ خرابیوں کی بنا پر بہت عرصے تک راج کرنا ممکن نہیں ہوتا تو آج وہ راج کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ خوبیہ تو آئیں وہ میند ہی ہیں ہمسوس تھے ہم ہر بات کو جکتوں میں اڑا دیتے ہیں ہر بات پہ سنجید کیسے اور کرتے ہیں اب کوئی بھی بات کہیں ان کا سامنے وہ اسے مذاق میں نہیں اُڑ لیں گے یہ جو بھرہمن کلاس ہے ہاں یہ جو سون کلاس سون کلاس سون کلاس اب ان کی یہ عادت دیر ہی تک نتخل ہو رہی ہے دوسرے لوگوں میں اور ہم سب سے نچلے پایدان پر ہیں ہم ان کی ریپورٹ کی مطابق سچر کمیٹی کا نام آپ نے سنا ہو گیا سچر کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق ہم سب سے نچلے پایدان پر ہیں مالی طور پر نہیں انٹرلیکچلی ایچوکیشنلی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج اور معذرت کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا ہی ہوتا ہے بہت ملتا جلتا ہے آپ بھی سوست ہیں وہ بھی سوست ہیں آپ بھی مزے مزے میں زندگی گزار رہے ہیں بڑی فرصت ہے کراچیوی لوگوں کو بات کرنے کی وہاں بھی بہت فرصت ہے وہاں پہ چائے والے کو بھی موڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ تو ڈرامے باس ہے اس لئے تو چائے کا افسان اگر آئے ایک چائے والے کو بھی آپ نچلا بیٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتے وہ کچھ تو کچھ کرتا رہے گا آپ نے کہا جی ایک چائے کون سایا جی کٹنگ کٹنگ اوکے یادو آپ نے پیسے دی اس نے رکھ لیے ہمارے ہیں تو خان صاحب جو ہے وہ بغیرہ پوچھنے ہیں آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ اس علاقے میں نئے آئے ہیں کون سے بلوک میں رہتے ہیں انیس میں رہتے ہیں کہ بیس میں رہتے ہیں ہمارے میں ایک تحزیب ہے ہم لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس تھوڑی ہے پھر تحزیب کا ڈھول بجائی ہے عالمی طاقت بننے کے خواب مت دیکھئے دیکھیں میں بہت صاحف آنمی ہوں میں نہیں جانتا ہم ہم سکتا ہے اس صاحب گوئی کے براہ پر ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے نہیں لیکن میرے اندر کا جو صاحفی ہے نا جب وہ بولنے لگتا ہے تو میں بہت سارے ریٹ لائنز کراس کر جاتا ہوں جانبوچ کرنے کو ہو جاتا ہے نادانستہ نادانستہ بلکہ نادانی میں نادانی میں نادانی میں کراس ہو جاتا ہے آپ اگر جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا کہ آپ اگر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ظالم بھلنا پڑتا ہے آپ کو عقل سے چلنا پڑتا ہے آپ کو مشکل وہ والے مشکل فیصلے نہیں جو ہو رہے ہیں آپ کو مشکل ترین فیصلے کرنے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آج اگر کوئی پاکستان کو صدارنا چاہے تو وہ ایلیٹ کلاس کی کردن مروڑے بغیر تو کبھی نہیں صدار پائے گا دیکھیں پھر ایک ریڈ لائن کراس ہوگی نہیں اگر یہ بات درست ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نہیں کر سکتے یہ تو واضح ہے اس دیو کی جان اس توتے میں ہے یہ جو دیو ہے ملک اس کی جان اس توتے میں ہے وہ توتہ آزاد ہے تو دیو ایسے ہی رہے گا جیسے گریپس تو اس توتے پہ کرنی ہوگی نہیں چوڑنا پڑے گا کوئی چارہ نہیں ہے جہاں سترہ ارب ڈالر پروٹوکول پہ لگتے ہو دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتے ہو یہ آپ ہی کتی بھی فکر سے ہمیں ہمیں ہی رہا ہوتا ہوں اور تیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہو آپ کی اور تیس ارب ڈالر کی آپ کی ریمیٹنسز ہو وہاں تو ماننا پڑتا ہے کہ اس ملک کو اللہ ہی چلا رہے ہیں یا کوئی شورت تو ہے نہیں ویسے ادھر ایک سوال بنتا ہے کہ پاکستان ہی کیوں میں جو معلوم تھا اب ضرور پوچھے ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستانی جوگ در جوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہاں ہندوستانی بھی جا رہے ہیں ہندوستانی بھی جا رہے ہیں جوگ در جوگ یہاں پہ اس طرح ایمپلائیمنٹ اپورٹینٹی نہیں ہے نہیں وہاں بھی نہیں ہے وہاں بھی کم تو پھر آپ نے پاکستان کیوں فیصلہ کیا پاکستان کو چھوڑ کر دنیا کا وہ کونسا ملک ہے جہاں جا کر ہم اپنا رونا ہوتے کہ بھائی میں مسلمان ہو اور آپ کو آپ کی جو پیدائش ہے وہ ستائی شب خدر کو ہوئی ہے اسلام کے نام پر ہوئی ہے وہ سب سے بڑی قیمت ہم نے ہمارے آبا و اجدار نے ادا کی ہے اس لئے آپ سے پناہ کے دن خاص کرتا ہوں یہ بات تو ہم افغانستان میں بھی نہیں کہہ سکتے تھے مختصر ترین جواب ہے یہ یہ بات تو ان سے بھی نہیں کہہ سکتے تھے چونکہ وہ بھی ایک اس طرح سے تو وجود میں نہیں آئے نہیں ان کا اور کہانی ہے پاکستان کی اس کا یونیک کہانی ہے پاکستان ہے یونیک ملک ہے آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کریں وہ سیپریٹ بات ہے وہ ایک بالکل الگ بات ہے لیکن پاکستان بالکل اسی طرح وجود میں آئے جیسے اسرائیل وجود میں آئے دو ہی ملک ہیں دو ہی ملک ہیں تمہیں جو اس نویے سے بنے تھے ایک جو ہے وہ اوپر چلا گیا دوسرا تحت اس طرح میں پڑا ہے اور لوگ ابھی بھی اسے نوچ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ نکال لیں ابھی بھی لوگ کو دکھ رہا ہے کہ یہاں یہ پڑا ہے یہاں وہ پڑا ہے یہاں ریکوڈک ہے وہاں ہو گئے ایسا نہیں کہ میں پاکستان آ کر یہ چیزیں جان چکا ہوں آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ میں آئے ہوئے تو آپ کو تھوڑا ٹائم ہوئے اتنی باتیں آپ تھوڑا ٹائم میں تو جان سکتے ہیں انڈیا میں رہتے ہوئے میں بہت ساری باتیں جانتا تھا پاکستان کے مسائل پاکستان کے مشکلات لیکن میرے اپنے مسائل تھے میری اپنی مشکلات تھیں کہ میں کوئی امیر کبیر آدمی تو نہیں رہا ہوں ہندوستان میں ہندوستان چلی کر جو لوگ پاکستان آتے ہیں وہ دو معاملات میں بہت برنام ہیں ایک تو یہ کہ جو بھی آتا ہے وہ سید بن جاتا ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا آج اہلے وہ تھوڑا بہت تو زیر زبر پیش ہو جاتے ہیں نہیں تھوڑا بہت نہیں پورا ہی ہو جاتا ہے چاہے اسے اپنے گیارہ میں اسے چار امام کا بھی نام یاد نہ ہو وہ کیسا سید ہوگا آپ سوچ لیں جسے اپنے شروع کے چار امام کے نام نہ معلوم ہوں وہ بھی سید ہے اور دوسرے یہ کہ جو وہاں سے چل کر آتا ہے وہ کم سے کم دو سو بگے کا زمینہ رضو ہوتا ہی ہے اس لئے میں دو باتوں کا تذکرہ نہیں کرتا کہ میری عمالی حیثیت کیا تھی اور یہ پیارے والی کیا بات تھی سید کہ میں کیا ہوں میں چمال ہوں ختم ہوئی بات آپ میری بات سمیئے میریٹ پر فیصلہ کریں چاہے میریٹ کا تصور آپ کے ہاں کسی نے بھی پیش کیا ہو لیکن آپ میریٹ پر بات کریں میریٹ پر فیصلہ کریں آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں درست ہیں اور کہیں نہ کہیں یا تو انسائیکلو بیڈیا سے نکال کر کہی جا رہی ہیں یا پھر کہیں اور درج ہیں دنیا کی کسی نہ کسی کتاب میں درج ہیں اور باقی باتیں مشاہدے کی ہیں عام مشاہدے کی ہیں پھر تو مانے ورد رد کرتے ہیں آپ صاحبی اختیار ہیں میرے پاس کیا میں تو ایک صدم رسیدہ آدمی ہوں آپ سنیں گے تو بھی ٹھیک نہ سنیں تو بھی ٹھیک نہیں آپ یہاں موڈی والی لائن کہہ دے ہم تو فقیر ہیں جھولا لے کے چل پڑی جی جی یہ اس کی موڈی تو خیال دیکھیں پہلی موڈی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اسے برامن چلا رہے ہیں ٹھیک ہے موڈی ایک چہرہ ہے کریکٹر ہے وہ فلم دیوار کا آمیتہ برچن ہے ٹھیک ہے اس کے ڈائلوگ سلیم جعوید نے لکھے ہیں اور کہانی بھی سلیم جعوید نے لکھی ہے اور جس کا ڈائریکٹر کوئی اور ہے پرکہ آشو پتہ نہیں کون ہے جو رہی اب تو دیان نہیں ہو جائے یہ صرف بولتا ہے ٹیلی پرامنٹر کی مدد سے بولتا ہے اور اسے بالکل یاد نہیں رہتا ہے کہ میں نے کل کیا کہا تھا یا آپ سے دو گھنٹے پہلے کی ویٹنگ میں میں نے کیا کہا تھا یا دو گھنٹے بعد مجھے کیا کہنا ہے کچھ اسے نہیں پتا ٹیلی پرامنٹر پہ ادھر بھی دکھ رہا ہے ادھر بھی دکھ رہا ہے سامنے بھی دکھ رہا ہے ادھر بھی دکھ رہا ہے جدھر بھی اس کی نگاہ اٹھے گی ٹیلی پرامنٹر چل رہا ہے ٹیلی پرامنٹر چل رہا ہے دو تین واز جب وہ ٹیلی پرامنٹر بند ہوا ہے چونکہ اللہ چاہتا ہے تو کسی کو ذلیل بھی کرتا ہے نا وہ اسے کون رکھ سکتا ہے لائٹ چلی گئی یا کچھ ہو گیا تو وہ بالکل آئے بانش چھائے کرتے رہ جاتے ہیں چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بولا ہے اور آگے کیا بولنا ایک دو منٹ کے اندر بھی اگر وہ فالٹ دور ہو سکتا ہے ظاہر ہے پرامنٹر کی سپیش کے دوران ٹیلی پرامنٹر خراب ہو جائے تو اس کو ریپلیس بھی کرنا پڑے تو پاس سات منٹ سے زیادہ نہیں لیں گے چونکہ سٹینڈ بائی رکھتے ہیں اسے ریپلیس بھی کرنا پڑے گا تو اس سے زیادہ وقت نہیں ہوگا لیکن آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوگا جب ہی تو بولیں گے پاس سات منٹ اپنے دم پر بولنا کوئی مزاق نہیں ہے آج لیٹ بولنا آسان نہیں ہے اس کے لئے ٹیلنٹ ہونا ضروری ہے تو یہ ایک دلید آدمی ہے پندتوں کا خیال ہے کہ کامیابی ہے تو بعد میں وہ ہمارے عصے میں آنی ہے ناکامی ہے تو اس کی گردن پر رکھ دیں گے مروا دیں گے اسے وہ اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے اس کو تو رام کا افتار کہہ رہے ہیں آگے اندر رام کا افتار سامنے آگیا ہے نہیں ہے یودیہ ہی آگیا وہی سے آگیا یہاں سے سب سے زیادہ امید باندھ رکھی تھی آپ نے آپ اسی جگہ سے آگئے وہ ویسے میں نے سارا نا ٹی وی پہ دیکھا تھا جب وہ رام مندر کا افتتاہ ہو رہا تھا اتنی بڑے پیمانے پہ شاید اربوں روپے لگیاں وہ بلکل دیکھ ہے وہ چیز کے اور وہی پہ بی جی پی ہار گی ہار نہیں تھے اسے جس طرح کا ڈیولپمنٹل ورک انہوں نے وہاں پر کیا تو میرا پورا علاقہ دیکھا ہوا ہے یہ جو سات سو زلے ہیں انڈیا کے اندر کم سے کم زلے تو میں نے دیکھے ہی ہیں اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جو بیکراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک مارکیٹیر تھا اور ٹینڈرز میرے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے گورنمنٹ کی ٹینڈرز تو مجھے بہت گھومنے کا اتفاق ہوا ہے بہت زیادہ تو میں نے ایوڈہ بھی دیکھا ہے فیضاباد بھی دیکھا ہے لکنو بھی دیکھا ہے لکنو میری چھوٹی بہن بھی رہتی ہے یہ پورا علاقہ میرا دیکھا ہوا ہے اب جو اس علاقے کی تصویر سازی ہوئی ہے بلکہ تصویر بازی ہوئی ہے اس نے ہزاروں لوگوں کو تباہ کر دیا ہے میں ایک لاکھ کی فگر تک نہیں پہنچنا چاہتا ہوں لیکن ایک لاکھ کے آسپاس لوگ ہوں گے جو انہوں نے اپنا ڈرائیو شروع کیا تھا کہ بھئی سرکے چھوڑی کرو اس کے نتیجے میں مجھے جو یوگی کا بلڈوزر آتا تھا ہاں یوگی کا جو بلڈوزر تھا وہ جن لوگوں کے خلاف چلا اس کی بھاری قیمت تو ان کو ادا کرنی ہی تھی آج نہیں تو انہیں دو آساب ہونے تیسوں میں کرتے ہیں اس میں کیا ہے ابھی بھی ان کے پاس ایک موقع ہے حالانکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ رکنے والے نہیں ہیں ان کا بس ایک خواب پورا نہیں ہوا ہے اور وہ خواب یہ ہے کہ سن دو ہزار پچیس میں یہ صد سالہ جشن منانے کی تیاری کر رہے تھے آر ایس ایس کے آر ایس ایس انیس سو پچیس میں وجود میں آیا تھا اور دو ہزار پچیس میں پورے سو سال ہو جائیں گے تو یہ چاہتے تھے کہ ایک تھمپنگ مچورٹی کے ساتھ بی جی پی کو کامیابی ملے جس میں کم سے کم تین سو سرسٹھ سیٹیں اس کے پاس ہوں تاکہ وہ اپنے سیوجوں کے بغیر یعنی اپنے اتحادیوں کے بغیر ساتھیوں کے بغیر جساں پچی دفعہ ذرگار بنائی تھی ساتھیوں کے بغیر وہ دستور کے پریامبل کو تبدیل کر سکے جو دستور کا پریامبل جو فسٹ پارٹ ہے پہلا حصہ ہے پہلا صفحہ ہے جو دستور کا مخدمہ ہے اس میں آپ کو یہ ایک لفظ نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس تو چونکہ اندرہ گاندی نے اس میں دو لفظ بڑھائی تھی اندرہ گاندی کے والد نے تو یہ کہا تھا کہ آپ اسے آسمانی کتاب سمجھیں اس میں کچھ نہیں اٹھایا جا سکتا اور کچھ نہیں اس پر اٹھایا جا سکتا یہ وہ کتاب ہے جو امبیٹ کر نے لکھی تھی نہیں یہ تو ان کے والد کا بیان ہے نہیں نہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جی 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 کانسٹویشن دستور تو ہی کہے یہ ازاز کو آپ کو حسیل ہے کہ آپ چوتھی کے بعد پانچویں کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ دو حجللی وہاں تو ایک ہی دستور ہے وہ دستور میں ایک سو کچھ بار تبدیلی کر چکے ہیں وہ ایک ہزار تبدیلی بھی کر لیں گے لیکن دستور وہی کہلائے گا کہ یہ امبیٹ کر کا دستور ہے امبیٹ کر خود وہ بھی سی تھے نہیں وہ تو دلت تھے دلت تھے ٹھیک ہے وہ دلت تھے دلت تھے امبیٹ کر کے ہاں دستور بنوانا ضروری تھا چونکہ امبیٹ کر نے ایک بیان دیا تھا آزادی سے پہلے اور ان کے ٹچ میں خید اعظم تھی خید اعظم دو لوگ کے ٹچ میں تھے ایک امبیٹ کر کے ٹچ میں اور ایک ماسٹر تارہ سنگھ کے ٹچ میں تھے خید اعظم نے کنوینس کرنے کی کوشش کی تھی اس کو امبیٹ کر کو چونکہ جو دلت آبادی ہے وہ پندرہ سے ساڑھے بائیس پسنٹ کے درمیان ہے انڈیا رہے ہیں بڑی عبادی ہے بہت بڑی عبادی ہے نکازہ مسلمان جتنی عبادی ہے ہاں اتنی عبادی ہے اور باقی وہ بھی دلت ہیں لیکن وہ انہوں نے توڑ دیا نہ انہیں OVC بنا دیا Other Backward Clauses تو وہ تقریباً تیس پہ تیس پرسنٹ ہیں لیکن اندوستان کے دستور کے روح سے ساڑھے انچاس پرسنٹ سے زیادہ ریزرویشن نہیں ہو سکتی اس لیے پندرہ پرسنٹ دلت ساڑھے سات پرسنٹ شیڈولڈ ٹرائبز ساڑھے بائیس اور ستائیس پرسنٹ ہو بھی سی تو یہ ساڑھے انچاس بنتے ہیں حالانکہ اس تینوں کو ملا لیں تو یہ تقریباً پیسٹ پرسنٹ بنتے ہیں کیونکہ پندرہ فیصد مسلمان ہے پندرہ فیصد برامن ہے جی جی برامن تو پندر برامن نہیں سون سون تینوں سون تینوں ملا کے پندر پندرہ فیصد بت ہے اور وہ پچاسی فیصد کی گردن پر سوار ہیں پیسٹ پرسنٹ وہ ہیں بودھ ہو گیا جین ہو گیا بودھ ہیں جین ہیں پارسی ہیں یہودی ہیں آپ کے سکھ ہیں انہوں تو بہت تھوڑے ہیں بہت تھوڑے تھوڑے ہیں بہت تھوڑے تھوڑے ہیں سکھ تو اور کم ہوتے جا رہے ہیں چونکہ ان کی بڑی تعداد وہ ڈاسپورا کی طرف بڑھ رہی ہے مختلف علاقوں میں نہیں جو آہستہ آہستہ وہ پنجاب میں کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے وہاں پر نشاہ عام کر دی ہے تو انہوں نے تو جا نہیں ہے یہ آپ کہہ رہے تھے کہ آر ایس ایس کے سو سال کی سیلیبریشن کی تیاری اس جشن سے نہیں کر پائے گی وہ دو چیزیں نہیں کر پائیں گے سیلیبریشن تو خیر پھر بھی کریں گے وہ لیکن اس سیلیبریشن کو چارچان لگانے کے لیے دستور میں ہندو راشتر کا انکلوجن ان کا خواب تھا پھر دستور کے پریامبل میں جہاں پر سیکولر اور سوشلسٹ یہ دو لفظ اندرہ گاندی نے بڑھائے تھے اور اپنے والد کے تصور کو غلط ثابت کر دیا تھا ان لفظوں کو نکال کر ان کی جگہ پہ ہندو راشتر کے دو لفظ شامل کر لیں گے تو اس کے بعد وہ سانتھک ہو جائے گا ریلیمنٹ ہو جائے گا ان کا جو ایک سو سالہ جشن ہے یہ وہ نہیں کر پائیں گے واقعی کام تو وہ کرتے رہیں وہ کرتے رہیں گے کوئی نہیں روک سکتا مجھے نہیں رکھتا ہے ایکچلی کیا ہے کہ یہ جو بی جے پی کی جماعت ہے یہ کسی بھی فرنڈ پر کام کرنے کے لئے نہیں بنائی گئی ہے بی جے پی کی جو جماعت ہے یہ کسی بھی فرنڈ پر کام کرنے کے لئے نہیں بنائی گئی اس کا ریلیونس اس کی سارتھکتہ صرف دیش کو ہندو راشتر بنانے کی حد تک ہے اس کے آگے نہیں اس کے آگے وہ خود ہی ختم کر دیں گے اس کو چونکہ اگر اسے ختم نہیں کریں گے تو ختم ہو جائے گا دیش دیش ایسے تھوڑی چلتا ہے آپ پروپگنڈے کی مدد سے دیش تھوڑی چلائیں گے ایک حساب ہم تیس وشو کی تیسری مہاشکتی ہیں پر کیپٹا انکم بھی بتاتے جائیے ایک سو نتیس وین مبر پر ہیں وہیں بتائیے یہ تھوڑی ایک حساب ہوا اگر میرے دس بیٹے ہوں اور پانچ پانچ ہزار کمارے ہوں تو میری آمدنی پچاس ہزار ہے آپ کے دو بیٹے ہیں اور وہ بیس بیس ہزار کمارے ہیں تو آپ کی آمدنی چالیس ہزار ہے اب میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے گھر کی آمدنی پچاس ہزار ہے بیٹے تو دس ہیں خوشحال تو آپ ہے نا بے شک خوشحال میں تھوڑا ہی لیکن دنیا کو بتانے کے لیے ایک حساب ہم پچاس ہزار کمارے ہیں ہندوستان کی جو بھی پوچھ ہیں عالمی سطح پر وہ کسی ترقی کے وجہ سے نہیں ہے جس کے دھوکے میں اس ملک کے رائٹ ونگرز لیفٹ ونگرز اور سنٹریسٹ سب طرح کی طاقتیں ہیں ٹھیک ہے جو انڈیا کے ناراض مت ہوئے گا نہیں نہیں کیوں ہاں مطلب کہیں کہیں میں تھوڑا سا آفنڈنگ ہو جاتا ہوں نہیں تو جبار گاڑی بلائی گیا واپس گریدیں میں نے اپنی بیٹے سے گھاتا میں نے کہا دیکھو ان سے کہہ دینا میری پہلی ملاقات ہے کہ میں افورڈ نہیں کرتا ہوں مجھے آٹھ میں انہیں ہو گئے مجھے بلائیں بھی اپنے خرچے پہ اور بھیج بھی اپنے خرچے پہ دیں ٹھیک ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ دو پر گئے کھانا کھلائیں نہیں نہیں یہ دو مزاکتہ پہ چھڑتے ہیں کم سے کم آنے جانے کی بات تو کرنے ہو نہیں آپ کی بات سے تکلیف ہوئی تو پھر دیکھ لیجئے گا ہم تو اس نظریہ سے بات کرنا نہیں آپ سے آپ ایک وزہدار آدمی شاید نہیں اتنی پرک تو ہے مجھے جزاکلا یہ آپ کی میرے پانی ہے میرے پانی نہیں اتنی دیر کی گفتگو میں اگر ہم یہ بھی اندازہ لگانے میں ناکام رہیں تو میرے تجربے پلانت ایک جو چیز مجھے آپ کی گفتگو سے محسوس ہوئی ہے کہ ہم نا چیزوں کو رومینٹسائز کرتے ہیں بلا بچہ اس کی ہم پاکستان کو رومینٹسائز کرتے ہیں کچھ لوگ انڈیا ہو کرتے ہیں قائد آزم ہو کر لیں گے ایٹم بم کو کرتے ہیں ایٹم بم وہ کرتے ہیں ڈیلیوری سسٹم نہیں ہے لیکن کرتے ہیں دنیا وہ ایٹم بم کو روکنے کے ذرائع بن چکے ہیں آرین ڈوم بن چکے ہیں اس چار سر ہے وہ آرین ڈوم ہے وہ سب چیزیں ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم اپنے گھر میں پھول لیں ہم بھی گئے تم بھی گئے کہ نہیں ہے یہ بغیدہ اپنے گھر میں پھول لیں گے تو کیا ہوگا تو یہ سب تک اگر جا سکتے ہیں تو پھر تو بات دوسری ہے ورنہ یہ غلط فہمی اور یا مقبول جان صاحب سے لے کر اور حامد میر صاحب تک سب کو ہے کہ ہندوستان نے بڑی ترقی کر لی ہے اور اس ترقی کی وجہ سے ہندوستان کا دنیا میں ڈنکا بنی رہے ہیں وشو گروہ بن گیا وشو گروہ بن گیا ہے ہندوستان ڈیڑھ سو کروڑ لوگوں کی مارکٹ ہے ہم بھئے ہندوستان ڈیڑھ سو کروڑ لوگوں کی مارکٹ ہے آپ صرف پچیس کروڑ لوگوں کی مارکٹ ہے اس کا ریلیونس یوں آپ سے زیادہ ہے لیکن ہمیں تو کہتے ہیں کہ اب آدھی زیادہ انہوں نے نقصان دے ترقی کے باعث نہیں بن سکتی ہم اپنے دماغ سے سوچتے کبھی ہیں وہ تو مشہور کعاوت ہے کہ غلام ہم اپنی عقل سے کبھی نہیں سوچتا وہ تو آخر کے دماغ سے سوچتا ہے تو ہمیں سوچ سوچنے کے لیے مجبور کرنے والی جو طاقتیں ہیں وہ دیسی طاقتیں تھوڑی ہیں وہ دیسی طاقتیں نہیں ہیں بے شک ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے عمر کی لوکل انڈسٹری کو تباہ کیا ہے کیا ہے نہیں کیا کیا ہے نا آپ ایک منفیکچرنگ کمیونٹی بھی تھے اگری کلچرل کمیونٹی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جواللال نیرو کو معلوم تھا کہ اگر یہ چلے گئے تو ہماری لوکل انڈسٹری ختم ہو گئی اور لوکل انڈسٹری سے مسلمانوں کو باہر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہیوی انڈسٹری لگائی ہے اور ہیوی انڈسٹری لگانے میں مدد ویسٹ نہیں کرے گا امریکہ نہیں کرے گا روس کرے گا یہ سب اسے معلوم تھا اس نے بالکل غیر جذباتی ہو کر کے فیصلہ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ذہن سوشلزم کی طرف تک قدتہ ہی نہیں تھا وہ ایک پک کا سمایہ دار تھا اس نے سوچا ہمارے سامنے مسئیبت یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو تباہ کرنا ہے اس کو اس وقت تک ہم باقی رکھیں گے جب تک کہ آلٹرنیٹیو ہیوی انڈینرنگ یہاں پہ انسٹال نہیں ہو جاتی اور ہیوی انڈینرنگ لانے کا کام روس کرے گا چونکہ وہ اس کے ذریعے اپنی کامنس پارٹی کو فروغ دیتا ہے اور انہوں نے یہ کام ہونے دیا اور ان کے ذہن بھی یہ بات تھی کہ ہماری دوسری تیسری نسل آگے جا کر اس گون کو ایچیف کرنے کے بعد امریکہ کی طرف چلی جائے کہ دیکھیں چلے گی وہ اس حد تک اقلیت میں یقین رکھتے ہیں این والی اقلیت وہ اس حد تک اقلیت میں یقین رکھتے ہیں آپ انتاظہ لگائیے کتنی بڑی پراننگ تھی اس شخص وہ شخص جس کے کپڑے انگلستان میں دلتے تھے یا پیریس میں دلتے تھے جب وہ زیر تعلیم تھا تو انیورسٹی کے ہر دروازے پر ایک کار ہوتی تھی وہ شخص کیا رات و رات سوشلسٹ بن گیا نہیں یہ تو ہے ہی نہیں لیکن یہ اس کی ضرورت تھی اپنی ضرورت کے لیے اس نے سوشلزم کو استعمال کیا اور اس حد تک استعمال کیا کہ امریکی بھی نہیں سمجھ سکے روسیوں کی تو خیر بات ہی چھوڑ دیں آپ روسی تو اس کے اردگرد پہنچ ہی نہیں سکتا امریکیوں کو بھی اگر سمجھ آگئی ہوتی تو انہیں اندرا گانڈی کے قتل کی ضرورت نہیں پیش آتی انہیں معلوم ہوتا کہ بھئی ہماری بندیں سے لباس ایسا پر آگئے ہیں ابھی وقت نہیں ہے مناسب اس نے یہ ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہے برنہ یہ کہیں جانے والے نہیں ہیں ہم جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ ہم رومائٹس سائز کرتے ہیں ہم ہر چیز پہلے سے تیہ کر لیتے ہیں یعنی وہ تمام خوبیاں جو ہندوستان کے کرٹکس کو نہیں معلوم مجھ سمیت مجھے آپ چھوٹا سا کرٹک مانیں میں کوئی انٹیلیکچول ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں ہو سکتا ہے غلطی سے کچھ بڑی باتیں کر جام کسی بھی کرٹکس کے تباہ میں جو چیزیں نہیں آتی ہیں وہ ہمارے پاکستانی دانشوروں کے دماغ میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں چاند پر پہنچنے کے خوشی ان کو نہیں ہے جتنی ہم کو ہمیں مانو گے نہیں ہے ہمارے بچوں کو چھوڑیے ہمارے بزرگوں کو بھی نہیں مانو گے جن کی عمرے پچاس سال سے زیادہ ساٹھ سال کے آسپرہ سے جو آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے کہ ان دونوں ملکوں کا ایک ہونا تو وہ خیر اللہ کے مذہب اور موقوف ہے اتنا بڑا فیصلہ انسان نہیں کرتے وہ اللہ ہی کرواتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں انسان خود نہیں کرتے اگر آپ ایک سمجھواتا کرلیں فریٹ ریٹ کا تو ہندو اتنی چالا کون ہے کہ وہ آپ کو تمام شہراؤں سے نکال کر ٹھیلے پر آم بیشنے کے لئے بھیک دے گی اور آپ کو پتا بھی نہیں چھلے گیا اور اس کام میں اسے بیس سال نہیں لگیں گے آپ مجھے پتائیے کراچی کے امیر ترین لوگ 1947 سے پہلے کون تھے ہندو تھے بنیے بنیے ہم نیز بھیک ہندو بنیے تھے پچیس بھی صدی ہوئی تھے بلکہ ان کو یہ بھی کہہ جاتے کہ ہندو سودی ہندو سودی انہوں نے اپنے سودی نظام کے ذریعے جسے ہم نے اپنے گلے کو تا دا رکھے ہیں چاہ کس حال میں پہنچا دیا تھا یہاں کے کاش کروں اور وہاں کے کاش کروں ہمارے دالہ کہتے تھے کہ جو تھوڑی بہت فصل لگتی تھی ہماری علاقے میں تو چار سال کی فصل گروی ہوتی تھی چار چار سال کی پارٹیشن نہ ہوتے تو ہم گئے تھے مجھے ایک بار کی بات یاد آتی ہے کہ ہم پر وہ وقت بہت برا تھا ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا تھا والد صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد تو تھوڑا سا سونا بیشنے گئے بلکہ گروی رکھنے گئے تو جو ہمارا سنا تھا جس سے ہم لوگ جیول وغیرہ بنوائے کرتے تھے اس نے آدھے گھنٹے تک یہ لیکچر دیا ججوان آئے یہ ان کا انداز تھا بیٹھیں کیسے پدا رہی تشریف لے کیسے پدا رہی سیوا بتائیے کیا لیں گے اب ہم تو شکمندہ تھے کہ پہلی بار آئے ہیں ان سے ان کے پاس اپنے گھر خرضہ لینے گھر کی عزت رکھنے آئے ہیں تو ہمارے والی صاحب نے کہا نہیں اس کے کوئی ضرور نہیں ہمیں آپ سے ایک خاص بات کرنے تھی کریں مرحاج آدھش 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 تو انہوں نے اپنا بدہ بیان کیا ایسی بات ہے کیا آوشک تابڑ گئی ارے صاحب ہم تو آپ کے سیوک آپ کے غلام میں ہم نے تو آپ کو دیکھ چلنا سکھا ہم نے آپ کو دیکھ پہننا سکھا ہم نے آپ کو دیکھ کر نہانا سکھا ہم نے آپ کو دیکھ کر بولنا سکھا اچھا برا وقت آتا ہے لیکن ہم آپ کی براوری نہیں کر سکیں گے میاں صاحب کبھی نہیں طرزہ لے کر لوگ اپنی عزت بچاتے ہیں ہم کوئی لوگ وہی احساس ہوتا تھا کہ گویا آپ آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہیں آئی ایم ایف سے آپ خرز لے رہے ہیں دنیا میں آپ کہیں گے سب کو جا کر کہ آئی ایم ایف نے ہمیں تین بلین ڈالر دیا یا ایک بلین ڈالر دیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اتنی رقم لے کر کہ آپ پہنچیں گے کہا جو سونا ہم نے رکھا تھا ہم تو مجبور بھی تھے ایسا نہیں کہ اس کی باتوں سے ہم متاثر نہیں ہو رہے تھے متاثر بھی ہو رہے تھے لیکن کہیں ہمیں لگ رہا تھا یہ تو کبھی ہماری بلائبری کریں نہیں سکتے یہ تو ایک لوٹا پانی میں نہانے والی خون میں یہاں کو دیکھی بات بتا رہا ہوں ایک اتنے پانی میں روزانہ سونا آتے تھے اور اتنے پانی میں ان کا شوریہ نمسکار بھی ہو جاتا تھا اسی میں شوریہ نمسکار ہوتا تھا اسی میں نہ رہی تھے جن کے گھروں میں ٹالٹس نہیں ہوا کرتے تھے وہ گھر سے دور میدانوں میں جائے کرتے تھے جن کے کپڑوں سے بدبو آیا کرتی تھی ہماری والدہ مطرمان اللہ انہیں جنت نصیب کری درجات ملند کری ان کا یہ حال تھا کہ جب ہم بنیے کے پاس سے کوئی چیز لے کر آتے تو وہ چیز تو رکھ لیتی ان کا بس چلتا تو آٹا بھی دھو کر استعمال کرتی نوٹ کو دھویا جاتا ایسے پانی میں دھوو کر اور میری جو بڑی آبا ہیں وہ اس پر پرس کرتے تھی یہ حالت تھی نیت کی سماجی حصہ تھی اور برمان وہ بھیگ مانگنے آتے تھے بھکشا ان کا حق تھا ایک ان کے پاس مریل سی گائے ہوتی تھی وہ اسے لے کر آتے اور آ کر وہ کہتے ہے ججوان تہار بہنیا کے بیٹا بڑے نا سمجھ رہے آپ اتنی بہن گا بیٹا تہار بہنیا تھٹا والی کے اچھ سچ سک ٹھیک بہ ہاتھ جوڑے کھڑے اور میں اپنے مامو جان کے ساتھ لیٹا ہوا ہوں ان کی بغلوں میں گھس کر کے ان کا پسینہ سونگ رہا ہوں اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تھوڑا سا آٹ آ کے دو مجھ سے نہیں کہہ سکتے میں بھانجا ہوں نا مجھ سے نہیں کہہ سکتے وہ بہت دیر کے بعد کہتے ہیں پندتوہ بعد میں یہ پندتوہ بعد میں آنا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سنباسٹ کی بات ہے حکم دے رہے اسے اسے حکم دے کسی اللنبائی تتنبائی چھمنبائی کے کوٹے پر پڑے ہوتے شراب پکر کے ان کے پاس یہی کام نہیں تو انہیں دیکھ کر ہمارے بزرگوں کو ایسا لگتا تھا یہ قوم ایک ہزار سال تک بھی ہمارے سامنے نہیں کھڑی ہو سکے کے اور دیکھیں پچاس سال نہیں لگے وہ چائنہ والے سامنہ سک میں نے پچاس سال میں کائی پلٹ دی پچاس سال نہیں لگے سب کو ٹکانے لگا دیا ساری غلط میں دور کر دی اگر ہم ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو بڑا کارنامہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ایک ہزار سال تک حکومت کرنے واری قوم کو دلیتوں کے نیچے پہنچا دیا حالانکہ ان کے جڑنہ کا حصہ ہے سب سے اوپر سون یعنی سون تین جاتی ہیں اس کے نیچے چار اس کے نیچے دلیت پانچ اس کے نیچے مسلمان جنہیں وہ ملیش کہتے ہیں سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ وہ جو کہتے ہیں گسپیٹی جو ان کی اپنی ٹرمینولوجی ہے وہ ملیش یعنی سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ ہنڈس کے اس طرف سے آئے ہوئے وہ تفریق بھی کرتے ہیں ان کے اقلیت وہ ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر جنمی ہے سک اقلیت ہے جین اقلیت ہیں بدش اقلیت ہیں حالانکہ سب کو انہوں نے نمٹا دیا سکھوں کو نمٹا رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی انہیں اپنا حصہ مانتے ہیں یعنی اگر یہ صدر جائیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنج نہ بنیں تو انہیں رہنے کھانے پینے دیں گے لیکن مسلمان اور عیسائی انہیں برداشت نہیں کریں گے یہ باہر سے ہیں جب میں یہ باہر سے ہی لوگ وہ لوگ جو دفن ہوتے ہیں کونہ برداشت نہیں کریں گے جو خود کو جلاتے ہیں وہ انہیں گوار رہا ہے پارسی اگرچہ باہر سے آئیں لیکن چونکہ وہ دفن نہیں ہوتے اس میں ٹانگ دیتے ہیں ہمتوں کو تو اس لئے وہ انہیں گوار رہا ہے اور ویسے بھی وہ تو بائیتروسکوپیک پینورٹی سے بھی نیچے اگر کوئی لفظ ہوتا ہو اتنی اچھے انڈیجڈ سپیشیز دستہ وائل لائف میں ہوتا ہے چند سو رہے گئے اب تو وہ ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں ہے ہزار تو ہیں سیکلوں کی تعداد میں تو یہ ہوتی بھی نہیں ویسے یہ جو ستتر سال کا ایکسپیرمنٹ ہوا کہ ایک ملک اسلام کے نام پر بنا اس کا فینینشل آٹکم تو اتنا اچھا نہیں نکلا وہ تو واضح ہے وہ تو ہم جھوٹ بول نہیں سکتے اور ایک ملک بظاہر سیکلرزم پر بنا لیکن کہانی شروع سے کچھ اور تھی تو کیا سیکلرزم کے جو گیت گائے جاتے ہیں یہ فرانس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں یہ کہانی ہی ہے دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ہندو بنیا آپ ہندو بنیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں میں نہیں جانتا اس کے تاریخ ہو لیکن برمان جو ہے وہ کسی بھی نظریہ کو گلے لگا سکتے حتیٰ کہ وہ مسلمان بھی ہو سکتے برمان وہ کسی بھی آج نقلی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہیں ہندوستان میں اور ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہمیشہ رہی ہے جیسے بشمبر نات پانڈے ہوا کرتے تھے مالک رام ہوا کرتے تھے آن نرائن ملہ ہوا کرتے تھے یہ لوگ یا تو ججز تھے یا پھر بہت بڑے اہل خلم تھے یہ لوگ مسلمان بلکل نہیں تھے انہیں کوئی حمدردی بھی نہیں تھی یا سوامی اگنی ویش تھے کلمہ بھی پڑھتے تھے سوامی اگنی ویش کہتے تھے بسم اللہ سے اپنی تخریر کرتے تھے شروع اس کے بعد باخرہ تک کلمہ پڑھتے تھے پہلا کلمہ تیب تیب اللہ 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 محمد رسول اللہ اور جتنی بد سبانی کے ہے جتنی بد لحاظی کے سناتن دھرم میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے آرے سواجی تو کہتے تم کیسے مسلمان ہو وہ کھڑے بدکی پوجا کرتے ہیں تم لٹے ہوئے بدکی پوجا کرتے ہو کہہ کہ مسلمان اگر توحید بنیاد ہے اللہ کے نزدیک مغفرت کی تو ہم اصلی مہین تھے ہم اللہ کو نراکار مانتی صلو شبطی مان مانتی آپ کیا تو اس کے آت میں طاقت ہے اس کے آت میں طاقت ہے اب جزائر ہے کہ ہم سب الحمدلللہ قرآن سے تو دوری ہیں بے شک ہم تو فقی مسلمان ہیں مسلقی مسلمان ہم سنی سنی ہیں ہم جانتے بھی نہیں تو ہم اس کا جواب بھی نہیں دے پاتے تھے انہوں نے ستیارت پرکاش نام کی کتاب لکھی اس کتاب بگ زوانے ہیں اس کتاب کے اندر جس کی کوئی حد نہیں لیکن وہ بیرحال مہت تھے تو جہاں ضرورت پڑھتی ہے یہ سناتن دھرم نے ہی بنوایا جب سناتن دھرم کو لگا تھوٹیز میں ٹوٹیز میں یعنی بیچ میں سدی کے آوائل میں جب ان کو یہ پتا چلا ہم نہیں کھا پائیں گے ان کاؤ خواب لائل سے انہوں نے ان کو آگے بڑھا دیا جیسے لفرائی نے جیسے لفرائی کو انگریز نے آگے بڑھا دی تو انہوں نے اسلام کی بیخکنی کے لئے گوھے بڑھا دیا اور انہوں میں ٹھیک ٹھیک جڑکار دی اب کہیں پہ نہیں ہے اب آرے سماج کا نام و نشان نہیں ہے جو کام لے لیا تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا حالت یہ ہو گئی کہ لال کرشن اٹھوانی آرے سماجی تھے جو رام کو بانتے ہی نہیں تھے اور رام کے جنگ رون لی بی جی بڑے طاقتور تھے بہت طاقتور جب آئے تھے تو پھر اس کے بات فارغ میں جی اب ان کو مارک درشق منڈل میں ڈال دیا گیا ہے اور بشارے ہے اپنی موت کا انتظار کر رہے بہت یہی ہوتا ہے جب شیر بوڑا ہو جاتے وہ جنگل میں پھر پھرتا رہتا ان کی اونی پکڑ کر چلتا تھا یہ پہچانتا بھی نہیں میں نے بہت سائر سیشیون کے دیکھ ہیں تو اڈوانی صاحب پیر چھو رہے اب ان کے سامنے سے گزر گیا سلام کی وغیر نمست نہیں اس کو کہیں سے ہدایت ملتی ہے تمہیں یہ کرنا ہے تو کبھی کبھی اپنے دل سے چونکہ ہے تو دلت نہ تو دلتوں جیسی بات ضرور کرے گا وہ چیز نکل آتی نکل آتی تو جب کبھی ایسا کرتا تو اسے ڈیسون کر دیتے تو بھگت یہ تیرا بی بی ہے تو کبھی کبھی اس کے اندر اپنے علاقے اور قوم کے لئے درد بنتا ہوگا تو بول دیتا ہوگا نکل جاتی ہے دیکھیں اس کے بڑے کریگ جو نے ہمیں چھا بٹھا ہے نظری نہیں بلکہ اس کے لگان اس کے ہاتھ میں دوسران کا وزیر داخلہ ہوتا ہے وہ بہت طاقتور ہوتا دو وزیر بہت طاقتور ہوتے ہیں ایک وزیر داخلہ ایک وزیر ریل بہت طاقتور ہوتے ہیں چونکہ آپ سمجھیں کہ ہندوستان کا ریلوی کا نظام ہے وہ آپ کے پاکستانی نظام سے تقریباً سو گناہ بڑھا ہے سو گناہ بڑھا ہے آپ سمجھیں کہ وہ آٹری ہے جو پورے دل کو کنیکٹ کرتی ہے کوئی ایسی سڑک نہیں ہے جس پہ چلے اور آپ کے پیرلل ریل وے لائن نہ ہو کوئی سڑک نہیں کوئی ایسی سڑک نہیں اتنے بڑے ملک میں کہ آپ اس سڑک پہ ٹرانسپورٹ میں چل رہے ہو اور اس کے پیرلل ایک ریل وے لائن نہ چل لے ہو ضرور یہ تو اچھی بات ہے دنیا کا سب سے سستہ جو نظام ٹرانسپورٹ کا ریل وے ایسی فریٹ میں بھی اور پیسنگر میں بھی اور ویسے ریل کا سفر مجھے پسند سکون دے ہوتا ہے جہاز کا سفر بہت تنگ ہوتا ہے وہ تو کوئی سفر ہی نہیں ہوتا جہاز کے سفر میں تو دونوں سفر کر رہے ہوتے اردو میں بھی بائی لنگ ہونا پٹا جہاز میں تو وہی لوگ سکھی ہیں جو کبھی کبھار پیتے بھی ہیں وہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اوپر گئے اور لگا لی اصلی سوال بنتا ہے کہ اتنی خانفی فقہ سے میں کیوں بتاؤں نہیں پوچھ رہا بیس نہیں خانفی فقہ سے تعلق ابو خانفی وہ اسی ہجری میں پیدا ہوئے یعنی نبی کریم کے ریالت فرمانے کے تقریبا ستر سال بعد اور تیس براہ خانونے تعلیم و تعلم میں کچھ سارے ہوں گے ان کے جو سب سے موزد استاد تھے وہ امام جعفر ساجق تھے اور وہ اسلام کے پہلی فقہ ہے جسے ہم پانچی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں تلخی ہے اس بات میں لیکن بہرحال ہے سچی بات ہے تو حضور کے ریلت فرمانے کے سو سال کے اندر انہوں نے محسوس کیا انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اسلام کا جو فقہ نظام ہے جو صحابہ نے ترتیب دیا تھا جو زبانی تھا اس کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے اس کا اس ترمیم کرنے کی ضرورت ہے اس میں ترمیم کرنے بھی ضرورت ہے جہاں خران وردیس سائلنٹ ہے وہاں پر دہر وقت بدل گیا محبات بدل گیا اس کے بعد چودہ سو سال گزر گئے ہم آج بھی انفیل ستر سال میں جبکہ حضور کی باقیات موجود تھیں کہیں نہ کہیں جو اجتحاد کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے اس کو بند کرتی ہے اور اس کے جو پیروکار بٹھاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سرطان سے جدا کر دیں گے تو یہ جہالت ہے اور یہ کرٹیکل معاملہ ہے جس کی جو پوری امت ہے وہ نہیں یہ نہیں ہے سوچ سب سے کرٹیکل ہے صرف اتنا یہ نہیں ہے کہ منصبہ نبیین فقتلو فقتلو صرف اتنا نہیں ہے صرف بہت آگے کی بہت ساری چیز انہوں نے اپنے زمانے میں جو استحاد کیا ہوگا ٹھیک کیا ہوگا وہ تو ٹائم کے حوالے سے ہیں کوئی بھی استحادی رائے زمان و مکان کی قیود سے آزاد نہیں ہو سکتی فقی حکامات جیسے آپ نے ایک سوال کیا کہ اتنی اچائی پر سار زار فٹ کی برندی پر کیا شریعت تو جامد ہے ساکت ہے سٹیشنری ہے شریعت کو لوگوں نے مومنٹ میں رکھا ہی جو اس کا اصلی حسن ہے ہم نے چھپا دیا اب اس کو آپ جامد کریں جس کو ویبرنٹ ہونا چاہیے تو دوسری چیز ویبرنٹ ہو جائے اب قرآن میں تبدیلی ہوگی حدیث میں تبدیلی ہوگی اس کے اندر سے اپنے مطلب کے چیزیں نکالی جائیں گی وہ نکال رہے تو زہر ہے ایک ایجوگیٹ پروسسس کے ذریعہ چیز نہیں کریں گے تو انسان خود تو کرے گا خود کرے گا آپ اسے کیسے روگیں گے مجبوری بن جائے گی ایک سوال کا جواب بھی نہیں ہے آپ جواب چاہیے اور آپ دے نہیں رہے اور آپ کے اخلافات کا کوئی ایک مسئلہ اٹھا لیجئے اس میں کمس کم ہمارے چار امہ ہیں پانچ رائے ملیں گی چار میں تین نہیں ہوگی میں کمس کم بتا کہ کمس کم پانچ رائے ہوں گی اور دوسری طرف بھی ایسا ہی ہے ہاں جی ایسا نہیں کہ وہاں پہ نہیں ہے وہاں بھی چورہ کو ماننے والے بھی ہیں بارہ کو ماننے والے بھی ہیں چار کو ماننے والے بھی چھے کو ماننے والے بھی تفریق ہر جگہ ڈلی ہر جگہ ہے ان کی بھی کمس پانچ تو آئی ہیں پانچ یا چھے ان کی بھی ایک موضوع پہ چار پانچ رائے ہوتی ہے اور انہوں نے بھی خسم کہا رکھی ہے کہ ہمارے سب سے بڑے سستانی صاحب ہیں لیکن ماننے ہمیں اپنے اس آدمی ہم اس کو ترجیح دیتے جو کام مشکل ہوتا ہے اس کو نہیں دیتے چھوڑ دیتے حسین بھے گرتگو کہاں سے کہاں سے کہاں جائی جا رہی ہے یہ آپ کی بہربانی ہے ورنہ میری احسط ہے آپ کا بہت شکریہ آنے کا بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملنی ہیں سمجھنے کو ملنی ہیں اور میں نہیں اللہ مجھے طالب علم رکھے پاکستان میں آسانیاں ہوں آپ کے یہاں پر معاملات درست رہیں اور اللہ آپ کو حفظ ومحان میں محفوظ رکھے ہم تو دعا ہی کر سکتے تو جزاک اللہ آپ کرنے کا سار بہت شکریہ بہت شکریہ رکھے